ابھی آپ کو بتائیں پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کے سپل نے تباہی مچاتی چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں دفت افراد جانبہاک اور متعدد زخمیں ہو گئے نشے بھی علاقے زیرے آپ جبکہ ندی نالوں میں تغیانی آ گئی ہے پنجاب میں کبیر والا لودھرہ اکارہ میں چھتے زمین بوس ہو گئی ملوے تلے دب کر دو بچوں سمیت تین افراد جانبہاک جبکہ متعدد زخمیں ہوئے قیمت پختونخواہ میں بھی بارشوں سے جانے نقصان ہوا سوات چار سدہ مردان میں چھتیں اور آسمانی بیجلے گرنے سے پانچ بچوں سمیت سات افراد جانبہاک ہو گئے صوبائی دارالحکومت لاہور گزشتہ شام سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی جس سے موسم سرد ہو گیا اور درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک نیچے آ گیا ملکہ دیگر حصوں کی طرح راولپینڈی میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا نالالہی میں پانی کی سطح چھے فٹ تک بلند ہو گئی ملتان اور گرد و نواہ میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ مسلسل دوسرے روز بھی بارش وقفے وقفے سے رات گئے تک جاری رہی اور دو روز کے دوران بیس میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی رحیم یار خان اور اس کے گرد و نواہ میں تیز ہوا کے ساتھ شدید بارش اور اولے پڑھنے سے ہر طرف برف کی سفید چادر بچ گئی لیا سانگلا شورپورٹ پیر محل کالاباغ میں مسلدہر بارش اور جالہ باری بھی ہوئی جس سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا بکھر لیاقتپور چونیا شورپورٹ میں کئی گھنٹے جاری رہنے والی بارش سے نشبی علاقے زیر آب آ گئے ادھر میرپور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے دیر مالکن سواد پشاور ملدان ہزارہ اور کشمیر کی پہاڑی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے گلگت مالکن دیر اور ہزارہ کی پہاڑی لاقوں میں لینڈس لائنڈنگ کا بھی خدشہ ہے